جاری ہے تیرا کا محمد علی نقبی موسیقی آج موا فونڈیشن جو شہید محمد علی ویل فور اکسویشن کے نام سے ہے اور الشفاعی ٹرس کے کونٹریبیوشن سے ہمارے گاؤں شاہ لہ دیتا میں فری آئی چیک اپ کیمپ لگایا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے اور ایسے کیمپس بہت ضروری ہیں ایسے علاقوں میں جہاں لوگ اپنی ہیلتھ کی جو اخراجات ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میری آپ سے یہ دس بس اپیل ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ چلیں یہ جو بہت اچھا کام کریں اس کو مزید بڑھایا جا سکے شکریہ تو یہاں پہ آج ہم نے آئی کیمپ کیا ہے الحمدللہ یہاں پہ دائیسوں سے زیادہ لوگوں کا معاینہ ہو گیا اور اس کے علاوہ کافی سارے لوگوں کو میڈیسن دی گئی ہے گلاسز دی گئی ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہسپٹل میں ریفر کیا گیا ہے جس میں آنکھ کے پردے کے کیسز تھے اس کے علاوہ موتیے کے مریض تھے ان کا انشاءاللہ وہاں پہ علشفتر سٹرائیس میں فری آف کاسٹ آپریشن بھی ہوگا اور چکب بھی مزید جوہ ان کا ہوگا موزید جوہ ان کا ہوگا موزید جوہ ان کا ہوگا موزید جوہ ان کا ہوگا گزار رہے ہیں موزید پاکستان کے بھی اور شفا ٹرسٹ آئی آسپٹل کے بھی کہ انہوں نے آج یہاں پہ فری کیمپ کیا اور جس سے تمام جو لوگ ہیں ہمارے علاقے کے وہ اس سے مستفید ہوئے انشاءاللہ تعالی موزید شفا ٹرسٹ آئی آسپٹل کے ساتھ ملکے ہم اس طرح کی کیمپیں پورے اسلامباد میں کرائیں گے آج ہم یہاں پہ شاہ اللہ دیتا میں ماوہ کی طرف سے جو کیمپ لگا ہے آئی کیمپ بھی ہے اور باقی بیس میں کئی خدمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ماوہ کی جو مسلسل کئی سال کی جو خدمات ہیں یہ اسی کا ایک مظہر ہے واقعی انسان دوستی کا اور انسانیت کی خدمت کا ایک طویل سفر ہے ماوہ انٹرنیشنل ٹرسٹ الشفا آئی ٹرسٹ نے شالہ دیتا اسلامباد میں وہ اہم قدم اٹھایا ہے جسے دکھی انسانیت کا مدعوہ ہوا ہے آج ہم جس ماحول میں زندگی بسر کرتے ہیں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر نہیں ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے صحت کے مراکز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی ایسے میں کون خود پیاسے کے پاس چل کے آئے چشمہ خود پیاسے کے پاس چل کے آئے ایسی مثالیں نہایت کم ملتی ہیں ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں ماوہ انٹرنیشنل ٹرسٹ کا الشفا آئی ٹرسٹ کا جنہوں نے خود آ کے شالہ دیتا اسلامباد میں ایک فری کیمپ لگایا میڈیکل کیمپ لگایا آئیے اس کار خیر میں ہمارے ہم دم ہم قدم بنیے تاکہ الہی خدمت کے جذبے کو زندہ کرتے ہوئے معاشرے کے محروم افراد کو بنیادی ترین سہولیات صحت تعلیم خوراک پینے کا ساتھ پانی مہیا کرنے میں مدد کیجئے